ہلو اسلام علیکم دوستوں میں ہوں اکبال شاہ سچ ٹی وی کے سپیشل اید شو لذت اید کے ساتھ کہتے ہیں دوستوں کے زندگی حسین لگتی ہے جب اپنوں کا ساتھ ہو آپ سب ہمارے اپنے آپ سب ہمارے اپنے آپ سب ہمارے اپنے آپ سب ہی محبت شو کرتے ہیں تینکیو سو مچ اید ممبارو کو آپ سب کو پاکستان دنیا بھر میں جہاں کہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہر جگہ بات ہوتی ہے بھائی کربانی کا گوش بانٹھے ہیں بانٹھنا ضروری ہے بانٹھ کے کھاؤ بانٹھ کے بوجھ اٹھاؤ اید عیسار کربانی کا دینے کا جذبہ اس کے ساتھ مزے مزے کے کھانے بنتے ہیں اس سب چیزیں ضروری ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ اپنا آپ جب آپ خود ذاتی انفرادی طور پر انڈیویجویل جتنے زیادہ خوش ہوں گے ریلیکس ہوں گے آپ کی بوڈی اچھی کام کرے گی آپ کی مائنڈ ریلیکس ہوگا اتنی اچھے ڈیسیشن لے سکیں گے اتنی زیادہ بادتیں کر سکیں گے اتنی زیادہ آپ کربانی اور زندگی کی جتنی چیزیں آئی وڈ سے گریٹھلی کر سکیں گے تو اپنا خیال ضرور کریں اپنی آپ سے پیار کریں سلف لف بہت ضروری ہے چلتے ہیں ریسیبک جانب آج انشاءاللہ کربانی کا گوشت ہمارے پاس کباب بنا رہے ہیں بچپن سے مجھے کباب بہت پسند فائیو سٹر ہوتیل ریسٹورنٹ میں بارڈ بیوکی میں جتنی چیزیں بنتیں چاہے ملائی بوٹی ہو ملائی تکہ ہو بھی ہری کباب ہو یا سی کباب ہو ریشمی کباب ہو ان سب سے زیادہ مجھے سی کباب اچھے لگ دے جب جوسی سی کباب ہوتے ہیں وہ خود آلا بنتے ہیں آج جوسی سی کباب بنیں گے ساتھ ہی آم کا مینگو فروٹس کا بادشاہ آم آ چکا ہے آم کی مینگو ایک مزی کے ڈرنگ بنائیں گے جو گوش کے ساتھ گوش کھانے کے بعد جب آپ پییں گے دل ہو جائے گا آپ کا باغ باغ اور وقت نے اجازت دی کیابیج بند گو بھی اس کا ایک بہت تیمٹنگ انسٹنٹ کوئک بننے والا سیلٹ بھی کرنا ہے تیار سلتے ہیں ریسپے کی جانب دوستو سی کباب کے لئے مرضی آپ کی وقت پھر سے کہیں گے جی ویل مٹران کوئی بھی گوشت آپ لے سکتے ہیں یا بیف اس کا کیمہ ہے کباب میں ہمیشہ چربی والا گوشت جس میں فیٹ ہو ضروری اس سے کباب آپ کے جوسی اور مزی کی اور ٹیمٹنگ آپ کی ہوں گے تیار تکیمہ جی 350 گرام سالٹ جہاں سے زائے کے آگاز کالی میٹس پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر پسیوی لال میچ بہت سے لوگ کہتے ہیں کباب ہمارے ٹوٹنا شروع ہو گئے تو بینڈنگ کے لئے اینڈا ایک ادت کرنا ہے بھی ہے ادرک لیسن پسا ہوا نیمبو پیاس ریکوارڈ ہوگی بریٹ سلائس ایک ادت شامل کرنی ہے اور اس پیش کرنا ہے جی آپ چاہیں تو سپیگٹی اور آپ چاہیں تو رائس کے ساتھ اس سے کیجئے انجوائے خیر چلتے ہیں بیپ کا کیمہ جی اس باؤل کے اندر اسی کیمہ کو آپ نے اچھے سے محش کرنا ہے تاکہ اور رونک آجائے اور اس کے بعد ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے نمک سالٹ بیلنس ہونا لازمی ہے بہت ضروری ہے پسی فی لال مرچ چک پٹا بنائیں یا مرچ سے کم آپ بتائیں چک پٹا لال مرچ پسی فی آدھا چمچ فریش تازہ گرم مسالہ پاورڈر آدھا چمچ کالی مرچ ایک سے دو چھٹکیں نمک لال مرچ کالی مرچ ایڈ کرکے سے مکس ایڈ کرکے سے مکس اب زہرے ایزیٹے سے اب کباب بنائیں گے تو ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے تو کباب کی بہت اعلی بائنڈنگ کے لئے کرنا کیا ہے انڈا ہے جی انڈا انڈا بہت فائدے ہیں جی انڈے اور فش کے انڈر امیگر ثری ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کے سیل انہینس کرتا ہے انڈے کی بہت فائدے ہیں ایک اتتت انڈا لیا اور اس باول کے انڈر آپ نے توہ لیا اس طرح سے جی اچھا ایک اور چیز کبھی بھی ٹوٹاوا انڈا نہ لیں اکسر ہم بچپر میں جاتے ہیں شوپ پر انڈا لیتے اور ٹوٹاوا ہوتا تو وہ کہتے ہیں تور کر تو کھانا ہے لے جائیں آپ کبھی بھی ٹوٹاوا انڈا نہ کھائیں وہ زہر بن جاتا ہے ٹوٹاوا ہوتا ہے ٹوٹاوا ہوتا ہے ٹوٹاوا ہوتا ہے ٹوٹاوا انڈا پھینکنے زائے کریں کبھی بھی نہ کھائیں اور انڈوں کو فریج میں رکھیں ٹھیک ہے انڈاس باول کو اندہ تول لیتے ہیں ٹھری ٹو ون اور یہ انڈا کھائیں انڈا کو بیٹ کر لینا بہت اچھے زب پھینٹنا ہے اسے کافی ہے گوش کے اندر مسالے ملا لیا تھے اسی کے اندر لیسن ادرک ایک چمچ ایک چمچ تین سو پچاس گرام کیمے میں ایک چمچ لیسن ادرک باقی بے فکر ہو جائیں کباب کم بنتے ہیں ڈرائی چیزیں ایک کلو ہی بنائیں گے تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہوں گے اس کے اندر آپ چاہیں کچھ اور بھی اٹھ کر سکتے ہیں دھنیا پیاز اٹھ کرتے ہیں اب اسی کے اندر آدھا انڈا شامل کرتے ہیں آدھا ہاف ٹھیک ہے مسالے آدھا انڈا آدھا انڈا اور ہمارے پاس بہت سے لوگ کہتے ہیں کباب ہمارے ٹوٹتے ہیں تو اس کے لیے بینڈنگ کے لیے انڈا ایک آدھا بریٹ سلائی سے جس کے ایجز کٹ لیں ایجز کنارے کر لیں الہیدہ اس کے بعد اسے کیجئے پھر اس طرح جولین پھر اس سے پھر اس کے لیے چونکو کرنا اس طرح ٹھیک ہے جی ایک اتت بریڈ بھی اسی کباب کے اندر ہم نے اٹھ کیا گوش کے اندر کیجی سے اچھے سے مکس دیکھیں ضروری ہے کہ یہاں پہ چاہے آپ بریڈ اٹھ کر رہے ہیں پیاس بھی اٹھ کرنی ہم نے انڈا اٹھ کیا اس سب بینڈنگ ہونا ضروری ہے یہاں اگر آپ بینڈنگ اچھی نہیں ہوئی کباب کے ساتھ گوش کے ساتھ ملا نہیں کباب آپ کے ٹوٹیں گے ایک ہزار برسن آپ کے کباب ٹوٹیں گے تو یہاں بینڈنگ کرنا اچھی ضروری ہے لازمی ہے اس کے ساتھ انین ایک چوڑے سائز کی پیاز ہے آدھی پیاز ہاف جس میں ہم نے چھل دیا پیلوف کیا اور چھلنے کے بعد کٹ لگانا ہے ایک دو چھلنے چار پانچ چھ ساتھ آٹھ دن چوب ساتھ ہافیم چھپ کرنا ہے ورنہ وہ دانہ آجاگا کباب میں ہافیم چھپ کرنا ہے ٹھیک ہے کہ جی ہفیم پیاز کو آپ نے ہافیم چھپ کرنا ہے چوپٹ آنین بھی ایڈ کرتے ہیں ہم اسی کباب کے کوشش میں ٹھیک ہے جی اید اے قربان بہت بہت مبارکو آپ کو دنیا بھر میں جہاں کہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ بہت سے لوگ تھک جاتے ہیں ظاہر ہے ایڈ سے پہلے تیاریاں جانور کو پالنا قربان کرنا سارا پروسس بہت لانگ ہوتا ہے لیکن آئی ورسے کے جو کہتے ہیں کہ مشکلات کے بعد ہی کامیابی ملتی ہے کامیاب لوگ مشکلات کا سامنا کر کے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو یہ ضروری ہے پھر اس کے بعد خوشی بھی ہوتی ہے آپ کو نیند اچھی آتی ہے آپ کو سکون ملتا ہے تو یہ سب چیزیں بہت ہے ہمیں بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اگر آپ چاہیے ہو تو آپ ہاتھ سے بھی چاہیے مکس کر سکتے ہیں گلاب سپن کے آٹے کی طرح گوند لیں کیونکہ یہ بہت ضروری عمل یہاں کہ یہ اچھا نہیں ہوا کباب آپ کو اچھے نہیں بنائیں گے بہت اچھے سے مکس ہوگا بہت اچھے سے اس کو بہت 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 چیز آپ سے مل جائے ایک چیز آپ کو بتاؤں اپنا پروفیشنل کوکنگ کا تجربہ آپ فریج جو ہوتا ہے فریج وہ بھی بائنڈنگ کے لیے بہت اہم ہے جب کیمہ آپ کا بہت نرم ہو چاہے سی کباب چاہے کافتے آپ بنا رہے ہوں کیمہ بہت زیادہ نرم ہو کچھ دیر کے لیے ڈیپ فریز کر لیں فریز کر لیں تو بائنڈنگ اس کی بہت اچھی ہو جائے گی دیکھنے بائنڈنگ آپ زبردست ہو گئی چلتے ہیں پروسس کے جانب پین ہمارا موجود ہے کباب اس میں فرائی کرنے کس طرح کرنے آپ کو بتاتے ہیں اور ایک چیز میں آپ سے کہوں گا جتنی زیادہ دیر جتنی زیادہ دیر مرینٹ کر کے رکھیں گے جتنی زیادہ دیر مرینٹ کر کے رکھیں گے جتنی زیادہ دیر کباب کے اندر ڈککے کے اندر بوٹی کے اندر پہلوش کو مصالے کے اندر ملا کے رکھیں گے جتنی زیادہ دیر اتنا اچھا زیادہ بیلکا ہے آپ بہت اچھے باری بیو شефز دیکھیں میں نے جب بارہ بارہ گنٹے چوبوش اچھو گنٹے پہلوش گنٹے کر کے رکھتے ہیں لیکن گوش جتنا پیارا گلتا ہے کیونکہ مرینٹیڈ ہوتا ہے مسالے لگ چکی ہوتے ہیں اس پائسیز کا زیادہ چکا ہوتا ہوتا ہے زبردست چیز ہو جاتی ہو میں اس سے باقی فلفت نہ کروں روح کو اس کی شناسہ ہے محبت نہ کروں مکسر ویل اس کے ساتھ اس پین کے اندر اڈ کرتے ہیں ہم کوکنگ اویل پین فرائے نہیں کرنا ڈیپ فرائے نہیں کرنا اس کباب کو ہم کریں گے شیلو فرائی شیلو فرائی کا مطلب ہے 20 فیصد گوش اس کے اندر ڈوب جائے اویل کے اندر ٹھیکے دوستو پین کو یہاں رکھا اور ایک ایک کر کے کباب بناتے ہیں پھر فرائنگ کی طرف چلنا ہے پروسس جاری ہے اور میرے خال سے کوکنگ انجوائے کرنے کا کام ہے آپ آہستہ آہستہ انجوائے کرتے جائیں ایک ایک چیز ایک ایک لمحات سے کٹنگ کا فرائنگ کا میرینیشن کا گوشت کی سبزیوں کی کٹنگ کا عید کا ہر ایک چیز کو چتنا ویر ہو کے انجوائے کریں گے اتنا مزا ہے گا تو یہ چیز میرے خال سے ہے ضروری اور کباب کے لیے ایک نارمل ہمارے پاس پلیٹر ہے اس میں ہم نے کباب کرنے تیار اسے ڈرائے کر لیں خوش کر لیں جو ضروری ہے بے حد ضروری ہے ٹھیکے دوستو آپ نے کرنا ہے یہ کہ ہاتھوں پہ اویل اپلائی کرنا ہلکا سا اور کباب آپ نے اٹھایا گوشت بستہ ہلکا سا دبایا اور اس طرح آپ نے نشان دینا اس طرح ایک کباب نمک اٹکیا تھا ہم نے دوسرا کباب سپائسی ضرور ہے لیکن مزے کا بنے گا فریش میٹ ٹیمٹنگ دا فنیٹلی آلا دوسرا کباب ٹھیکے جی تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں تیار اور ویریشن کی بات کرتے ہیں لوگ جو کھوکنگ سیکھتے ہیں پریسٹوینڈ ہوتیلز انسٹیٹوٹ سے یونیورسٹی سے کالیجوں سے پاکستان میں دنیا بھر میں ان سے میں ایک بات کہوں گا جو جو ویریشن کی بات کرتے ہیں کسی کباب سے آپ کتنی ویریشن کر سکتے ہیں آپ ایز اٹس کباب فرائی کریں اس کے بعد مسالہ بنا لیں تو یہ آپ کے سیکھ کباب مسالہ ہو جائے گا ڈرائی بنائیں تو یہ سمپل کباب ہے آپ چاہیں تو پلاو کے اندر اڈکر لیں کباب تو کباب پلاو ہو جائے گا چاہیں تو بریانی میں اڈکر لیں اسی کباب کو آپ پراتھو کے اندر رول کر لیں تو کباب پراتھا رول ہو گئے اسی کو اگر آپ سپیگٹی کے ساتھ ہو سکتا آج ہم پیش کریں یا پاسٹا کے ساتھ کر سکتے ہیں عربی اسٹریلی بنانا چاہیں تو اس کے اندر لونگ ایڈکل لیں ایرانی کزین کی طرح آپ بنانا چاہیں تو اس کا بھی خاص طریقہ ہے ٹھیک ہے تو آپ بہت زیادہ ویریشن لاسکتے ہیں بہت زیادہ ڈیفرنٹ طریقوں سے بنا کر آپ یہ قربانی کا گوش انجوائے کر سکتے ہیں تو اپنے کے ساتھ ہر ایک بات ہر ایک بات میں کہتے ہو تم دیکھیں اچھے جیسے آپ نے دبانا ہے یا اگر آپ نے اچھے جیسے دبایا ہے یہ کباب آپ کو ٹوٹے گا یہاں آپ کی محنت ضرور ہی ہے بیفور ٹو فرائی اچھا جو لوگ بار بیو کیو کرنے جا رہے ہیں آج کل پرسو یہی کباب بار بیو کیو میں سیم ریسپی آپ سیخوں میں لگا لیں اور آپ اسے بنائیں اور ایک چیز کہوں گا جب سیخوں میں بنائیں اس سے پہلے آپ گوش کو اس طرح فریز کر لیں آپ فریزر میں فریز کا طرح سے کچھ جمبال بائنڈ اچھی کر لیں کباب آپ کے بہت اچھے بنیں گے پریزنٹیشن بہت اچھی آئے گی مزہ آجائے گ دل خوش ہو جائے گ بہت اچھی کولٹی کا میٹ ہے یہ گوشت اچھا بیف کیا کیمہ اور سی کیا منا رہے کباب اور باقی آپ چاہیں جو کراہی کی کچھ لوگ بات کر رہے تو اسی کے آپ کباب بنائیں سالر بنائیں کراہی کباب ہو جائیں گے آپ کے تیار اور ظاہر ایک شخص میں ہم زیادہ ہڈی گوشت استعمال نہیں کرتے کیونکہ ٹائم زیادہ ریکوائیڈ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ بانلیس میٹ جو کربانک کا اسی سے ایک اسطراب ریسیپی تیار کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی ویریشن اس میں بھی ہزار اور لاکھ اور ڈشیں بنتی ہیں تو میک شور اگر اس کب ہاتھ سیٹ ہو جائے اب کب ریسیپی ہاتھ تو آپ بہت عالی کوکنگ کر پائیں گے ٹھیک پہلے کباب بنا لیتے ہیں پھر بریک کی طرف جائیں گے پھر واپس آئیں گے تب ہم جائیں گے ٹو ورز فرائنگ تو یہ بہت ضروری ہے آپ ہاتھوں کو ڈرائی کر لیں پشو سے چاہیں تو آپ سانٹیز کر لیں سانٹیز رکھیں کچن کے اندر آپ بہت ضروری ہے لوگوں نے ابھی یوز کیا سانٹیز کوویڈ جب شروع ہوا ہم تو کئی سالوں سے ریسٹرون ہوتیل میں سانٹیز کا یوز کریں اور فیل بھی اچھا ہوتا ہے ہائیجین بہت ضروری ہے صفائی نفس ایمان نفس ایمان ٹھیک جی کوئل ریڈی ہو رہا ہے ایک بریک کے طرف جائیں گے بریک کے بعد جب آئیں گے سپیگٹی کے ساتھ پریزنٹیشن کرنی ہے بریک کے بعد سفر رکھیں گے یہی سے جاری دیکھتے رہی ہمارا شو سچ ٹی وی کا سپیشل عید سپیشل کوکنگ شو مجھے کہتے ہیں قبال شاہ لیٹس ٹیک اید ممبارک ملکم بیک تو شو سچ ٹی وی سپیشل عید شو لذت عید کے ساتھ میں قبال بریک سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا دوست کہ کباب بنا سپیشل تازہ گوش سے بہت مزیدار کباب سیخ کباب سیخ کباب اس شیپ کو کہتے ہیں اس پریزنٹیشن اس میلنیشن کو کہتے ہیں اب چلتے ہیں ٹوورز فرائنگ آپ چاہیں یہی بار بیو کیو کر لیں آج ہم فرائی کر رہے سلسلہ جاری عید قربانی بانٹھ تقسیم پاکستان دنیا بھر جتنے مسلمان سیلیبیڈ کر رہے ہیں عید العزا جو بہت بری عید بھی کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی باقی چیز اتنے ایکٹویٹیز ہمیں یاد بچپن میں ہم خود بہت خوش ہوتے تھے دو دو تین چار چار ڈریس بنواتے کہتے کہ پہلے عید کو چشمیں ہند واج سب چیزیں اب ظاہرہ تو اتنی تیاریہ نہیں کرتے لیکن بچے کرتے لیکن اس ایج میں ظاہرہ ہے اس ایج میں ہماری تخیر جوانی شروع ہوئی ہے الحمدللہ لیکن قربان ہی ہو ان چیزوں میں زیادہ ہم جاتے ہیں یہ سب سلسل جاری ہے کباب بنا رہے ہیں آئل ہمارا تک ریبن ریڈی ہے کباب کو میرینیٹ اجازت ہو تو ثری ٹو ون ایک بات کہوں گا دوستو آپ سے بہت زیادہ تیل گرم نہ رہتا ہے نورمل تیل میں آپ اسے کباب کو فرائی کریں دوسرا کباب یہ تیسرا یہ آ چکا ہے فورتھ ون اور یہ پانچ باب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں دوستو بہت زیادہ بہت زیادہ بھر دیتے ہیں کھرائی کو ان کو لگتا ہے جتنے زیادہ کریں گے اتنا جلدی فرائی ہوگا ایسا نہیں آپ جتنا کم فرائی کریں گے اتنا جلدی فرائی ہوگا کیونکہ جب زیادہ ایڈ کرتے ہیں آپ کے پورڈ کا آئیل کا ٹیمپریچر گر جاتا بھی ٹھیک ہے نب تو جب آپ کم ایڈ کرتے ہیں تو ٹیمپریچر پر کرار رہتا ہے اور اس لئی آپ کر سکتے ہیں بہت زیادہ پلٹنا نہیں اسے بھی کباب آپ ٹوٹ سکتے ہیں اب دیکھیں ہمارا پین چولا آئیل ٹھیک تھا لیکن گوشیڈ کرنے کے بعد آئیل ٹھنڈا ہو گیا تھلکہ سا پھر سے ہم نے چولا تیز کیا پروسس جاری ہے تو کباب اور فرائی اور مزی سیلڈ بھی بنائیں گے آج چلے باقی کباب ایڈ کرتے پھر سیلڈ بنائیں گے جو تیار ہوگا اور سیلڈ کے ساتھ کباب انجوائے کریں گے اور ساتھ سپیگٹی بھی دیکھ رہے ہیں ویریشن کتنی زیادہ ہے کتنا ڈیفرنٹ طریقے سے آپ پریزنٹیشن کر سکتے ڈیفرنٹ طریقے سے کباب بنا سکتے تو یہ اپنی جگہ سبھی چیزیں بہت خاص ہیں کباب ہمارے ہو رہے ہیں فرائی سیلڈ کرنا ہے تیار بہت زیادہ خوش ہوں آم مجھے پسند ہے پر آم کھانا اتنا پسند نہیں جتنا آم کی جوسیس ہوتے آم کی لسی ہو آم کا شیك ہو آم کی سمودی آم مینگو آم مینگو آم مینگو سبی مزید اور انرژی ملتی ہے فائدہ آم کی میرا خیال ہے کہ میں دو گلاس بھی پی سکتا ہوں آم 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 میرا خیال سے اس کے ایجز پر جگہ ہے تو کیوں نہ باقی کباب بھی کر 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 لیں باقی کباب اس طرح دبایا اور اسی آئل کے اندر کرنا فرائی سلسلہ جا رہی ہے موجود ہیں آپ کے ساتھ سرج ٹی وی سپیشل اید شو لذت اید اید کے تینوں دن کباب کر رہے ہیں تیار اب دیکھ رہیں کباب جب آپ ایڈ کرتے ہیں نورمل کربانی کا گوش بھی ہو اس میں بھی جب آپ کباب ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر تو ہوتا کیا ہے جب آپ کباب ایڈ کرتے ہیں گوش یا کباب بڑے سائز کی بھی ہو لیکن تیل میں فرائی ہو کر ذرا شرنگ ہوتے ہیں کدرتی اس میں پانی ہوتا ہے گوش کے اندر وہ تو الگ بات ہے کہ باہر والے پانی والا گوش ریٹ بیچتے ہیں اپنی درف سے پانی سوک کرتے ہیں پانی کے اندر لیکن ویسے کدرتی بھی ظاہر ہے اس کے اندر پانی دھوتا ہے تو پروسس جاری ہے اور ساتھ ہی ہمارے پاس سپیگٹی بھی ہے تو کیوں نہ کچھ سپیگٹی کو بھی کر لیتے ہیں سوتی ایک اور پین کے اندر بلگہ اس پین کے اندر اس سے بھی ذرا درائے کیا اس کے اندر کچھ دیر کے بعد ہم نے سپیگٹی کرنی ہے تیار کباب ہمارے ہو رہے ہیں فرائی بہت کیاری خشبہ رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں گولڈن براون ہو رہے ہیں ماشاءاللہ کباب کا سنسلہ جا رہی ہے سپیگٹی کرنی ہے تیار سیلڈ بنے گا عام کی ڈرنک ہے سب کچھ تو ہے عام سب کچھ پلٹ رہے ہیں ترن آور کر رہے ہیں ترن آور کر رہے ہیں ترن آور لیکن فرائی ہونے کے بعد کم ہو گئے لیکن کم لگ رہے ہیں ایسا ہے نا زہر پانی اس کا ختم ہو رہا ہے کباب ہو رہے ہیں فرائی اچھا جی ایسا کرتے ہیں کہ سپیگٹی سپیگٹی عنیین سپیگٹی کرتے ہیں تیار اس اس سے بنے گی و ایکس میں فلیور دی کرھاگا سو Legسپ کیوں ڈرن بامنک چرد نہیں پکاگکا آپ باہنم سے آنیا و آور کریں کباب کا کنر زیر آہلا مسٹرڈ آئل 3-4 ٹی سپون آدھی آنین پیاز کٹھیں سوتے زنہ سا لہسن ادرد ہاف ٹی سپون سے بھی کم کباب ہمارے جو فرائے ہو گئے سے نکال لیتے وہ کباب جو فرائے ہو گئے جن پہ کلر آ چکا ہو انتے نکالتے ہیں ایک ایک کر کے ہلکی سی بس کسر ہے ہلکی سی ایک اور ای تنگ کوئی بھی چیزہ بنا رہے ہوں کوئی بھی چیزہ بکھا رہے ہوں اس کا تازہ ہونا اچھی کولٹی کا ہونا بہت ضروری ہے بہت سے لوگ قربانی کا گوش شوق سے کھاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے تازہ گوش تازہ قربانی کے بعد جو بنتا ہے کھایا جاتا ہے وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو وہ بھی ہے ایک پوائنٹ او فیو یہ بھی ہے کہ گوش کو فریج میں رکھ لیں جتنا زیادہ کچھ دن رکھ لیں آپ تو گوش زیادہ زائکے دار ہو جاتا ہے ایک یہ بھی اپنے سکول آف تھوٹ ایک یہ بھی ہے کہ آپ رکھ لیں اور ایک کتنی تازہ کلیجی تازہ گوش تازہ کباب نکال لیتے ہیں فرائی ہونے کے بعد زبردست بینڈنگ ہوئی دیکھیں جوسی کباب ایک اور ٹپ یہ دوں گا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کبھی بھی جب تک آپ نکال نہ لیں پین سے تب تک آپ نے چولہ بند نہیں کرنا ٹھیک ہے جب تک آپ نکال نہ لیں تب تک چولہ بند نہیں کرنا ورنہ آپ کا جو گوش ایکسٹر آئل ایبزورب کر لے گا اچھے خاصے کباب ہو گیا ہمارے خوشبوئی بہت عالا چولہ کیا بند اور چک لیتا ہوں گرہ میں آلہ مزے کا اور بیسٹ بات ہے جوسی ہے جیسے بہنی لب کباب آنین سوتے ہو رہی ہے جی یہاں پہ گارلک اس لیے کے اندر کچھ سپاگٹی جو ہلیڈی رکھتی تھی ہمارے پاس کچھ ایٹ کریں بہت زیادہ نہیں اس لیے کے اندر شامل کرتے ہیں کالی میرچ ذرا سا نمک کرتے ہیں سے سوتے موسیقی اب جل دیں ٹوورز پریزنٹرشن کرنا یہ جہیں پی آپ کو دکھاتے ہیں پہن کو اس پہگٹی کو اچھے سکرم کیجئے اتیاد سے اور آگ کا جلنا بڑا خطرناک بھی ہو جاتا ہے آگ کا بھی اون کا بھی سٹیم کا بھی اتیاد بھی کریں آنے جگہ بہت ضروری ہے کانشیسنس بھی ضروری ہوتی زیار ہے کانشیس مائنڈ ہی وہ ضروری ہے جس سے اب سیکھتے ہیں سب کانشیس مائنڈ تو پلے کرتا ہے جو سیکھ چکے ہیں آپ یہ کہتا ہے نا حاضر رہو توجہ دو تو یہ بھی ضروری ہے چلے جی چولا کم گیا کچھ سپیگٹی بہت زیادہ نہیں کچھ بس 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 اور یہاں آپ نے سپیگٹی سیڈ کر لی کچھ بہت پیاری دوستوں اور اس کے ساتھ یہ جو کباب آپ کے لئے ہم نے تیار کیے تھے ایک اکر کے کباب لیا تھے دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس دس کباب ہیں جو کہ چار لوگوں کے لئے کافی ہیں چار پانچ چھ سات آٹھ ٹھیک ہے سب ہی آ چکے ہیں دوسرا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو to make it more colorful کچھ جگہوں پر آپ اس پیگٹی اس کے ایڈ کر سکتے ہیں for the color breaking ٹھیک ہے جی باگ چیزوں کو remove کر لیتے ہیں زرہ colorful کرنے کے لئے دوستوں چاہے اور پٹٹنے کے لئے دگیں اور یہ اس کے لئے میں Hi Ture それでは کل سوس espert 세ifies جو گا پٹٹنے کے لئے میں اس کے لئے کا کیا پٹھو lata چھو گنٹے پٹھو پلیٹھر ہے جیسے کہ آرے بیگ کزین میں یا ایرانی کھانوں میں بھی ہوتا ہے اب ایک سیلیڈ ہم بناتے ہیں کوئک لی تو آتے ہیں یہاں پہ سپاوڈ پہ سیلیڈ کے لیے سیلیڈ کے لیے کیا کرنے آپ کو بتاؤں کیبیج سیلیڈ بنا رہے ہیں بند گوبی کا اس کے لیے آپ نے بند گوبی لی اس کا اتنا حصہ لیا نکال ہے اتنا بند گوبی کو ہم نے اٹکیا باول کے اندر اور یہ بہت سپیشل سوس کوکٹیل سوس کیچپ اور مایونیوز کو ملا لیں کوکٹیل سوس ہو جاتی ہے تیار ایک چمچ کیچپ تھا اور ایک چمچ مایونیوز یہ بھی سی کندر اٹکیا ہلکا سا نمک ہلکی سی کالی مرش اور اس کے ساتھ ہری پیاز سپرینگ آنین یہ بھی سی کندر اٹکیا اٹکیا زرا سے اسے کیجئے ٹاوس ایک ادر نیمبو پہلے لیمون کی کچھ شرنگز کاٹ لیتا ہوں ہمیں زرا سے نیمبو کی خٹاس اسی سیلیڈ کے اندر نیمبو کی خٹاس بیسے دل کو للچائے اور اس سیلیڈ کی کرتے ہیں پریزنٹریشن اسی پلیٹر میں کس طرح ہوگا تیار آپ کو بتاتے ہیں سالات پتہ رکھا اور اس سالات پتے کی اوپر یہ جو سیلیڈ ہم نے تیار کیا ہے اس سیلیڈ آپ بچھا دیں فیوجن اسٹرائل کی ریسپی کیونکہ فائل سٹر ہوتیل میں آپ کو یہ پلیٹر چھے چھے ساتھ ساتھ آزار کا ملتا ہے کم بجٹ میں اپنے گھر کی کچھن میں کس طرح کر سکتے ہیں تیار جیسے کہ آپ نے دیکھا زرا سی کلیلنگ ایجز ساف کریں ایک آدھ لیمن رکھنے چاہیں اور ویسے اتنا چیزیں تو بہت زیادہ چیزیں رکھنے کی ضرور نہیں پھر پلیٹر ہمارا ہو چکا ہے تیار چلنا ہے ہم نے ٹو ورڈز نیکس ریسپی ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد سا پرکھیں گے جاری ٹھوٹس کا بادشاہ آم کی ڈرنگ کرنی ہے تیار چھوٹا سا وقت فاق بریک کے بعد ملتے ہیں رہی گا ہمارے ساتھ اید مبارک ٹوال آف یو ویلکم بیک ٹو ہر شو ور مور ٹائم خوش آمد اید سرچ ٹی وی کا سپیشل عید شو لذت ہے عید کے ساتھ میں ہوئے قبال ریسپی شیئر کر رہے ہیں بیف کباب ہم نے بنائے مختلف چیزیں عید کے تینوں دن ریسپیز کھانوں کا مزیدار کوکنگ اپنوں کا ساتھ قربانی دوستوں آم آ چکا ہے بھی آم کی چاہے لسی ہو آم کی ڈرنگ ہو آم کی شخص ہو ہم سب کو بہت پسند ہیں بچوں کو اڈرلز کو سب کو اور پاکستان وہ ملک ہے جہاں دنیا کا بہت اچھا عام پاکستان میں ہے کراچی کے سائل پر دنیا کی بہترین فش ہوتی ہے خدرت کی تمام نعمتیں سبی موسم سبی خوبیاں آپ دیکھیں کینیڈا میں آپ کا جانا ہوا ہوگا بہت سے لوگوں کا کنیڈا میں ٹھنڈ زیادہ ہوتی کچھ ٹائم کے بخت گزار نہیں سکتے آپ دنیا کی کئی ملکوں میں موسم اتنا اچھا نہیں ہیں پاکستان میں میڈل اسٹ دوے میں رہا دوے میں ایکسٹریم گرمی ہوتی ہے باہر رات کارڈ وجب نہیں نکل پاتے کراچی پاکستان الحمدلللہ سب نعمت اللہ کی آم ہمارے پاس بہت اچھا ہے پاکستان میں آم کی ڈرنگ کر رہے تھے سمپل ایزی آسان چیزیں ہیں سب سے پہلے جوسر مشین لے آتے ہیں یہاں اپن کیا سوفٹ میٹھا کھٹا آم آئس اپنی مرضی کے مطابق بیٹ کلشی کا جتنا آپ ٹھنڈا کرنا چاہیں آم کے ساتھ دودھ مکمل غزہ صحت کا خزانہ اور دودھ تازہ ہی ہی ہونا چاہیے تازہ دودھ اٹ کرتے ہیں سکندر کیا بات ہے تازہ دودھ فریش مہنگو یہ تو ہمارے پاس فریش مہنگو ہے دنیا کے کئی ملک میں فریش مہنگو نہیں ہوتا اور میں ملتا ہوں یا پریزرویٹیو کیمیکل کے ساتھ ملتا ہے چینی اٹ کرتے ہیں ان دنوں میں میں میٹھا کم کر دی ہر چیزیں میٹھا کم باڈی فیٹ کم کرنے کے لئے اور مجھے فائدہ بھی ہو تین چمچ چینی اٹ کی اپنی مرضی کو مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں کور کیا رکھا یہاں کیا کلر بدل ہے آپ کا دوستوں اسے جتنا اچھا بیٹ کریں گے اتنا مزے کی ڈرنک ہوگی تیار لسی کی طرح لسی کو پھینڈتے ہیں جیسے ہم لسی کو پھینڈتے ہیں فلخی ہو جاتی ہے جتنا آپ بیٹ کریں گے اتنا ہی فلخی ہوگی زورگ پھینڈتے ہیں ٹھنڈا اپنی مرضی کو مطابق آپ کلی جیگا ایک اور چیز کوئی بھی دنیا کی ڈرنک منا رہے ہوں آپ کانٹیوز نہ چلا رہیں کچھ دیرہ وقفہ دیں کچھ سیکنڈ کے لئے رکھیں تاکہ مشین کو بھی آرام ملے اور ٹیکچر بھی اچھا ہوتا ہے چلیے آپ کی اور ہمارا سپیشل مینگو ڈرنک مینگو شیک ہو چکا تیار کنسٹینسز را دیکھیں خوشبو جس وقت آ رہی ہے دوستان چونسا آم ٹھیک ہے دوستان آم کی ڈرنک ہو چکے تیار آم کی کافی زیادہ ورائیٹی ہے کافی زیادہ اقسام ہے سب کا اپنا فلیور ہے مزا ہے زائقہ ہے اور کچھ چھوٹے سائز کے عام ہوتے ہیں کچھ بڑے سائز کے عام ہوتے ہیں سب کا زائقہ لگے فلیور ہے ڈریسیپیز آم کی ڈریسیپیز ڈیزرز بنایا جاتے ہیں آم کی آئیسکریم بہت اچھی بنتی ہے آم کی ڈرنکس بنا رہے ہیں مینگو شیک مینگو لسی بہت آلہ بنتی ہے اللہ لسی ہماری پاکستانی دیسی چیز ہے لیکن تو آور دی ورلڈ آپ دیکھیں یو ایس یوکے کینیڈا لوگ آم کی لسی بنانے لگے ہیں آلہ بنتی ہے کباب ہم نے تیار کی ہے قربانی کے گوشت سے تیار آم کیسپی جوسی یمی ٹیمٹنگ سیلڈ کے ساتھ سپیگٹی سرفیس پر بچھائیے سلات پتہ رکھا اس کے آجز پر دونوں چیزیں ہوں چکی ہیں تیار باقی پریزرویٹس کی حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں بکرائید اید قربان سیکریفائیس قربانیاں ایسار ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ لوگ پریزرویٹس کہتے ہیں کہ گوشت کو رکھیں کس طرح دوست میں یہ کہوں گا کہ کچھ تیاری کر لیں جن بڑتوں میں آپ گوشت رکھ رہے ہیں اس کو درائے کر لیں پہلے اچھی طرح اس پوٹ میں آپ نے گوشت رکھا پلاسٹک فائل سے کور کر لیں اور اس کو تاریخ لکھ لیں مار کر اگر آپ کے گھر پر انیس چھے چوبیس جو بھی تاریخ ہے مہینہ ہے اس سے آپ کو بہتر ایڈیا ہوتا ہے کتنا فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہوتیل میں ہوتا ہے کہ اس پر پتا چل جاتا ہے کہ کونسی چیز ہم نے کس تاریخ کو رکھی جو چیز پہلے رکھی اس کو پہلے یوز کرنا ہے اور جب آپ کور کریں گے تو کراس کنڈامنیشن نہیں ہوگی کئی چیزیں آپ اسی لئے خراب ہوتی ہیں کہ ایک چیز کا ذائقہ دوسرے پر چلے جاتا ہے تو ان چیزوں کا خیال سے خیال لکھنا بہت ضروری ہے پروفیشنل کوکنگ میں بہت زیادہ ان چیزوں کا دیا لکھا جاتا ہے تو آوٹ دی ورل تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں سرچ ٹی وی کا بہت خاص اسپیشل اید شو لزت اید اید کے تینوں دن آپ نے شو دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں فالو کر رہے ہیں بہت سے لوگ زندگی میں ہمت ہار جاتے ہیں تو ہی کہیں گے کہ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہارا سکتی جب تک خوچ سے نہ ہار جاؤ ستے پوزیٹیف خوش رہیں مزے کریں اچھے کہ کھانے کھائیں ساتھے ڈرنکس زیادہ گرمیاں بہت زیادہ ہیں ان دنوں بہت سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں جا رہے ہیں ٹورز ڈاکٹرز بجائیے کہ پانی گم بیتے ہیں اور جاتاں اور ایٹنگ کر رہے ہیں تو ان چیزوں کا خیال لگیں سیلیڈز چٹنیاں رائتے ڈرنکس بنائیں انجوائے کریں بہت مزا ہے کھاب اس کے ساتھ لیتے ہیں جازت کباب سی کباب تیار کیے سپیگوٹی سیلیڈ آم کے ڈرنک مجھے کبال شاہ کو ہماری پوری گریٹ ٹیم کے ساتھ الحمدللہ گریٹ ٹیم کے ساتھ تینکیو ایوریون ہماری پوری ٹیم کا آپ کی محبتوں کا آپ کے پیار کا سب کا سب کا سب کا سب کا ٹھیک ہے جی لیتے ہیں جازت آپ سب کا بہت شکریہ آپ پسند کر رہے ہیں اید مبارک آپ سب کو اور خوش رہیں شادو آباد رہیں جو بھی بنایں مزے کا کھانا بنائیں انجوائے کریں ایسار بانٹ بانٹنا بہت ضروری ہے دعاوں کا سلسل جاری ڈکھیں دعا دل سے جو نکلے تو کارمہ دو اب سب کو اید مبارک بہت 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 من مور ٹائم خدا حافظ جو لائے ساڈکو